بزنس بھی کر رہا ہوں اور جوب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ہی بیواغنگ کے لئے بھی ٹائم نکال رہا ہوں ایسے جو کوئی نہیں آئے گا تو سٹا رونگ سائیڈ نکل گیا یہاں سے یا ریسہ نہیں کیا کرو آگر لے بیج راستے میں گاڑی روک دیتے ہیں سو ہلو گائز اسلام علیکم کیسی اپنی یوٹیوب فیملی امید ہی کہ سب بڑیا ہوں گے تو گائز آج آپ کے لئے ہم دوسرا بلوگ لے کے آئے ہیں تو گائز آج ہم جائیں گے تھوڑا سا ایسے کشتوار میں ہی ٹائٹ کرنے اور میں آپ کو آج دکھاؤں گا کی کشتوار میں کیا کیا چیزیں نہیں لگائی ہوئی یہ روڈز پر اور اور بھی بہت دکھاؤں گا جو جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ بڑے ٹائم سے میں پھر بھی ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے پھر بھی ٹائم نکال گئیتا ہوں میں ویڈیو بنانے کے لئے تو گائز یہ چیک کرو اپنا ڈرائگن میں نے اس کو سوڑا باہر نکالا تھا تھوڑا سا اب ہی نا اس کو تھوڑا کوڈ سٹار کر دیتے ہیں ہم نے پیٹرو ڈالا تھا ہم کو ٹائم کر دیا تھا تو گائز کشتوار میں ابھی ٹھانڈ ہے اتنی بھی نہیں ہے ٹھانڈ وگر ٹھوڑی بہت ٹھانڈ ہے جو دگانے پڑتے ہیں ہاتھ بھی حالت خراب ہو گئی بیمار ہو گیا تھا میں بھی ہو گیا میں ٹھیک تو کیا کر سکتے ہیں موسم ہی ایسا ہے موسم کے ساتھ سب چینج ہو جاتا ہے تو گائز برسونا بائٹ کیا ہو جیسے اتنی تینشن ہوگی تھی کیونکہ بائک میں آج لگ گئی تھی آج لگی نہیں تھی مگر دھوڑا اتنا نکلا تھا بائک کو نیجے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے دھوڑا نکل رہا تھا تو گائز یہ ایکزاوڈ تو میں نے کھوڑ دیا تھا اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا مگر وہاں اندر سے کہیں دھوڑا نکل رہا تھا وہ مجھے خود نہیں پتا چاہ رہا ہے مگر جہاں تک میرے کو لگ رہے گی دھوڑا نکل رہا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں نشان پڑا ہوا ہے یہاں پہ ایک بائک کو تھوڑا باند کر دیتے ہیں یہاں پہ نشان پڑا ہوا ہے ایک یہاں پہ جین ہے میرے کو لگ رہا ہے کہ بائک زیادہ گھرم ہونے کی وجہ سے وہ جین نہ جل گئی کیونکہ بائک میں پیٹرول تھا نہیں کیونکہ بائک میں پیٹرول تھا نہیں زرہ بھی پیٹرول میں تھا تو اسی پیٹ تھوڑا سا بچا ہوگا تو اسی پہ میں پوڑا پیٹرول کا کوئی چار کلی میٹر جگہ اور میں نے بریک کہیں نہیں ماری اور ہینڈ رکھ بگر سپیڈ تھی مجھے کہ اس کی وجہ سے ہوگیا زیادہ ہیٹ اپ اور بائک بھی بہت ڈھنڈی تھی تو گائز ایسی گلتی کبھی نہیں کیا کرنا بائک کو پانچ دس منٹ کے لیے کوڈ سٹارٹ کے لیے رکھ دو بائک تھوڑا سا گرم ہو جائے گی پھر اس کے بعد رائٹ کیا کرو کیونکہ میرے ساتھ ایسی پرابیم ہوگا آپ کے ساتھ ایسی پرابیم نہیں ہونی چاہیے اوہو گائز تو یہ دیکھو کسی نے یہاں پر ٹوڑ دیا ہے بتا نہیں کسی کس کو لگ گئی ہے شاید کسی کو گاڑی لگی ہے یا کچھ لگ ہو اس کے ساتھ یہاں پر ٹوڑی ہے ہوگی کوئی بات نہیں چھوٹا موٹا سا ہو کرا دیں گے چاہیے تو گائز ابھی چلتے ہیں میں اپنا فون آج کو تو میں اپنے فون سے بلوگن کرتا ہوں تو میں اپنا فون لگا دیتا ہوں ماؤنٹ پر تو گائز چلتے ہیں سو گائز یہ آگیا میں اپنی ہیلمٹ کے پاس یہ چیک کرو بنی والا ہیلمٹ بہت لوگ دیکھ کے ہستے ہیں اس کو دیکھ کے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں اور ہستے ہیں ابھی ہم اس کو لگا کے چلتے ہیں تو گائز ابھی چلتے ہیں ہم گھر سے تو ماما کو میں نے آگے ڈراؤپ کر دوں گا اور گائز آج کچھ بنی ہیلمٹ کی ریاکشن بھی جائیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ شیوارڈ میں جو جو چیزیں نہیں آئی ہے جو جو چیزیں روڈز پہ نہیں لگائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور مجھے پتہ نہیں آواز کے غیر آ رہی ہے کی نہیں کیونکہ میں نے ماؤنڈ فٹ کر دیا ہے پتہ نہیں اب آواز کے غیر آ رہی ہوگی کی نہیں میں نے چیک بھی نہیں کیا اور میرا وائزر بھی پورا بند ہے تو گائز جب دین ہم دیکھتے ہیں شاید جوزی سے کوئی کیمرہ بھی جائیں گے جو فرنٹ سے ہم جو میں نمبر پیویٹیاں آگے لگا دوں کہیں جسے ہم خود کا بھی فیس کا بھی ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی کیمرہ دینا پڑے گا مگر ابھی سجاد تو کچھ بھی نہیں اور گائز ڈھنڈ نہ بہت زیادہ ہوتی ہے صبح شام دن میں بھی ڈھنڈ ہوتی ہے مگر آج ڈوب ہے تو آج اتنی ڈھنڈ نہیں ہے مگر میں نے گلوز اس لئے لگائے ہیں کیونکہ ہاتھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے ہاتھ نہ ڈھنڈ سے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے گلوز لگائے اور پھل گلوز مجھے پسند نہیں ہے اس لئے میں نے ہاپ گلوز لگائے ہیں تو یہ گائز یہ ہمارا شوٹ کٹ ہے جو ہمارے گھر کے لیے آتا ہے شوٹ کٹ روڈ ایک دم زنگل ٹائی پہ رات کو تو یہاں سے بڑا ڈھر لگتا ہے آتے ہوئے تو گائز یہاں پہ نہ سامان چھوٹ گیا ہم بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے انہوں نے چھوڑ دیا بولتے ہیں کہ جب کام پڑتا ہے تو پھر سب کو چھوڑنا پڑتا ہے تو گائز میں بزنس بھی کر رہا ہوں اور جوب بھی کر رہا ہوں پر ساتھ ساتھ ہی بھی گاؤگنگ کے لیے بھی ٹائم نکال رہا ہوں کیا کریں کرنا پڑتا ہے ساتھ اوہ بھائی صاحب تھنڈ لگ رہی ہے سویٹر میں سیٹھا اندر ہوا چوب رہی ہے تو گائز فرق نہیں پڑتا ہے لوگ کچھ بھی بولیں ابھی تو ایک آٹی بول رہی تھی دیار کیسے کیسے نمونے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو زیادہ نہیں لیا کروں سیریسی لوگوں کا کیا ہے تو گائز ابھی ہم پہنچنے والے ہیں گراؤنڈ کے پاس جو گائز یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کی بیرکس لگائے ہوئے ہیں یہاں سے چکر ہو گئے یہ بیرکس اور وہ بیرکس نئے لگائے ہوئے ہیں بہت اچھا کیا ہوئے انہوں نے یہاں پہ نا پروبلم سوچتی یہاں چکر ہوئے وہ بیرکس لگائے ہوئے ہیں اور آگے نا ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی لگائے ہوئے ہیں مگر یہاں روڈ خراب ہے یہاں پہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا روڈ مگر انہیں نہیں کیا یہ چیک کرو گا کتنے گھڑے یہاں پہ باقی یہ بیرکس انہوں نے جہاں پہ کرو ہے ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں یا تھندنا بہت زیادہ ہے تو گائل ویج میں کیمرہ خود ہی بن جو جاتا ہے فون کا پاتھا نہیں شہر ہیٹنگ کی وجہ سے تو بیٹری تو بہت زیادہ کھاتا ہے یہ فون تو اس کا کوئی ریاکشن دیکھو یار کیسے دیکھتے ہیں سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اچھا ہے میں اندھا ہوں تو جائل انہوں نے یہ آگے تک لگا دیا ہے میں آج ہی بڑے ٹائم بعد یہاں آگیا اس سائٹ آگیا کہاں جانا ہے ادھر نہیں جانا ہے میرے کو آج آگے تک جانا ہے آگے تک جانا ہے آگے تک جانا ہے آگے تک جانا ہے آگے تک سبسکرائبر مل گیا تو اس کو آگے جانا ہے کہیں تو گائیز بڑا ڈال لگ رہا ہے پیچھے لڑکا بیٹھا وہ آئے آگے تک سبسکرائبر مل گیا بیچ راستے میں گاڑی روک دیتے ہیں آگے تک سبسکرائبر مل گیا تو گائیز مجھے جنہی پہ کام تو تھوڑا سا تک سبسکرائبر مل گیا آگے تک سبسکرائبر مل گیا آہ 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 ہمارا 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 یہاں روڑ کی بھی حاضر خراب یہ کبھی ٹھیک ہونے والی ہے نہیں تو گائش اس کو یہاں دراب کر دیتے ہیں برکے کو تو گائی سب یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں تو گئی سامنے سے نا بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں تو گئی سب بھائی خوشی میٹھے لوگوں کو اس کو دیکھنے سے بھائی ہاتھ سے دکھانے لگا کہ آرام سے چل تو گئی ابھی چلتے ہیں یہاں سے سیدھے اپنی ڈیو بھی پہ جانا سے تھوڑا سا ہائی پر رائد کریں گے میں سامنے کا کچھ پتہ نہیں چاہتا ہے تو یہ کون گاڑی سامنے سے یار یہ بڑی گاڑ ہے جب کور کرتی ہے نا بھائی ہماری سیفٹی کے لیے بنایا ہوا ہے یہ پھر بھی بندے رانگ سائیڈ سے نکل رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا یار ان کا لگانے کا یہ انہوں لوگ ہیل میٹ لگاتے ہیں یہ دیکھو یار یہاں کنا کچھ بھی نہیں بنے گا میں نے تو سنا تھا آرڈر یہاں کے لیے بھی ڈبل ہیل میٹ کا ہے مگر یہاں تو لوگ سنگل ہیل میٹ بھی نہیں لگاتے ہیں اور میں ایک بات بتاؤں گا یہ بات سچ سے مگر کہ جو بھی یہ ایڈوشٹیٹر ہے نا یہ جو بھی کرتے ہیں نا سٹارٹنگ میں صرف ایک مہینے کے لیے کرتے ہیں تو نہ کہ جیسے پولیس واضح کوئی نہیں آئے گا ایسے کوئی نہیں آئے گا ایسے کوئی نہیں آئے گا تو سٹارٹنگ میں ایسا کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کر رہے ہیں کچھ مگر بعد میں پھر یہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کچھ بھی یہ دیکھونے ہیں کچھ لوگ ڈال میں چل رہے ہیں تو گائز ابھی چلتے ہیں یہ رہاں پنا یہاں پہ پولیس ٹیشن ابھی ہمیں جانا ہے ہسپیٹل اپنے آفیس تو یہاں سے اوپر لیتے ہیں ہم تو گائز آج ایسے خون لگا کے آفیس جائیں گے ہم میرے کو فرق نہیں پڑتا ہے کون کیا بھولے گا میرے بارے میں اور وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ بکمپ لے کے آئے یا پھر بوچال نجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے